شکا موری اس نارچسٹر کیوٹی اپیسوڈ نمبر 3 کی سٹارٹنگ میں ہمیں ایزومی کو دکھایا جاتا ہے جو کی کلاس میں بیٹھا رہتا ہے اور شکا موری بھی ایزومی کی اور لگاتار دیکھ رہے رہتی ہے تب ہی ایزومی کے پاس کازاکی آتا ہے اور کہنے لگتا ہے اس کے ساتھ کام کرنے آلے ایک انسان نے اسے دو ٹکٹے دی ہیں مووی کی لیکن وہ وہاں پہ نہیں جا سکتا اس لئے وہ یہ ٹکٹے ایزومی کو دینا چاہتا ہے اور وہ اپنے ساتھ کسی اور ایک انسان کو لے جا سکتا ہے کازاکی پھر وہاں سے جانے لگتا ہے تو پھر ایزومی اسے کام کے لئے گڑ لک کہتا ہے جس کے بعد ایزومی ان ٹکٹوں کو دیکھ کی سوچنے لگتا ہے اسے کسے لے جانا چاہیے اور شکا موری اسے ہی گھو رہی رہتی ہے ایزومی پھر شکا موری کے بارے میں سوچتا ہے اور پوچھتا ہے کیا اسے موویز پسند ہے تو شکا موری ہاں کہتی ہے ایزومی کہنے لگتا ہے اگر ایسی بات ہے تو پھر ہم دونوں کو ساتھ میں مووی دیکھنے جانا چاہیے آگے ہمیں دکھایا جاتا ہے ایزومی بستہ پہ لیٹا رہتا ہے اور سوچ رہا رہتا ہے وہ بلکل بھی انتظار نہیں کر سکتا لیکن پھر ایزومی سوچن لگتا ہے یہ کھالی بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے اسے آگے کے لیے تیاری کرنی چاہیے کیونکہ وہ جب بھی شکا موری کے ساتھ باہر جاتا ہے تب آچانک سے یا تو بارش ہونے لگتی ہے یا پھر وہ اپنا والٹ کہیں پہ گرا دیتا ہے اور ہر بار ان سے بھی چیزوں کو دیکھ کر کے بھی شکا موری سپوسے مسکراتی ہے اور کہتی ہے کوئی دکت نہیں ہے لیکن اس بار ایزومی کسی بھی قیمت پہ شکا موری کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہونے دے گا اسی لئے اسے ہر چیز کو ہینڈل کرنے کے لیے کافی ساری تیاری کرنی پڑے گی اس کے بعد وہ اپنے بیک کے اندر کچھ امبریلہ کو رکھ لیتا ہے تاکہ اگر ایک ٹوٹ بھی جائے تو دوسرا کام آ جائے اور وہ اپنے والٹ کو ایک رسی کی مدد سے باندھ لیتا ہے جس کے بعد وہ ایک ٹاول بھی لے لیتا ہے ساری چیزوں کو صاف کرنے کے لیے اور پھر اس کا بیک پیک ہو جاتا ہے جو کہ کافی ادھا بڑا رہتا ہے اور ایزومی اس بیک کو اٹھا بھی نہیں پا رہا رہتا تب ہی وہاں پہ ایزومی کے پیرنٹس آ جاتے ہیں اور پوچھنے لگتے ہیں آخر کیا بات ہے تم ٹھیک تو ہو نا ایزومی کہتا ہے ہاں وہ پوری طریقے سے ٹھیک ہے جس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے شکا موری کو جو کی کتاب کو پڑھ رہی رہتی ہے ڈریسز کو لے کر کے کی بائی فرنڈ کے سامنے کس طریقے سے کیوٹ بنیں اسے کتاب سے پتا چلتا ہے کہ آپ کی ڈیٹ کا آٹفٹ آپ کے لیے بلکل بیٹل کے یونیفارم کے جیسا ہے جس کے بعد وہ کافی سائی ڈریسز کو پہن پہن کے دیکھتی ہے لیکن اسے کچھ بھی پسند نہیں آتا اس کے بعد وہ اداس ہو کے وہیں پہ بیٹھ جاتی ہے تب ہی اس کا بھائی وہاں پہ آتا ہے اور پھر وہ پوچھن لگتا ہے تم نے اتنی سائی ڈریسز کو نکالا ہے کیا تم کہیں پہ باہر جاری ہو تو پھر شکا موری کہتی ہے وہ اسے کچھ بھی نہیں بتائے گی پھر اس کا بھائی اسے شور نہ مچانے کے لیے کہتا ہے تو پھر شکا موری کہتی ہے اس نے زیادہ آواز بھی نہیں کی تو پھر اس کا بھائی اسے گوڈ لک کہہ کے وہاں سے چلا جاتا ہے شکا موری آگے سوچن لگتی ہے کہ وہ اس طریقے سے ہار نہیں سکتی اسے کوشش کرنی ہوں گی اور پھر ہمیں ایزومی کو دکھایا جاتا ہے جو کی راستے میں بینہ بیک کے چلا تھا پھر وہ سوچتا ہے اس کے بیک کی جو سٹرپ تھی وہی ٹوٹ گئی اسی لئے وہ بیک کو نہیں لا پایا ساتھی ساتھ اسے راستے میں ایک چھوٹی بچی بھی ملی جسے اس نے پولیس کے پاس پہنچا دیا اسے ان سبھی چیزوں کے بارے میں پتا تھا اسی لئے وہ گھر سے جلدی نکلا تھا اور ابھی بھی اس کے پاس کافی ٹائم ہے تاکہ وہ ٹائم پہ پہنچ سکے جس کے بعد وہ وہاں پہ پہ پہنچ جاتا ہے اور وہاں پہ شکا موری بھی رہتی ہے شکا موری پھر ایزومی کو گڑ ماننگ کہتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ وہ زوت سے پہلے ہی یہاں پہ آ گئی تھی شکا موری کو دیکھ کر کے ایزومی سوچن لگتا ہے یہ آج کافی کیوٹ لگ رہی ہے اور پہلے سے کافی الگ بھی شکا موری پھر اس سے اپنے ڈریس کے بارے میں پوچھتی ہے تو پھر ایزومی کہتا ہے اس ڈریس میں تم کافی اچھی لگ رہی ہو پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے وہ دونوں میٹروں میں بیٹھ کر کے کہیں پہ جا رہے رہتے ہیں اس کے بعد ایزومی سوچن لگتا ہے یہ ان کا پہلی بار ہے ایک ساتھ بیٹھ کر کے مووی دیکھنا جس کے بعد وہ سوچن لگتا ہے کہ وہ لوگ کوئی رومانٹک مووی دیکھیں گے جس کے بعد وہ دونوں بھی رومانس کرنے لگیں گے ایزومی یہ ساری باتوں کو سوچنے کے بعد بلش کرنے لگتا ہے تو پھر شکا موری کہتی ہے آخر کیا بات ہے اسے فیور تو نہیں ہے نا اس کا چہرہ کافی لال ہو گیا ہے ایزومی کہتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ پوری طریقے سے ٹھیک ہے پھر وہ کہنے لگتا ہے کہ میں بس کافی دہ ایکسائٹیڈ ہوں تمہارے ساتھ مووی دیکھنے کے لئے شکا موری یہ سن کر کے کافی خوش ہوتی ہے اس کے بعد وہ دونوں تھیٹر کے اندر آ جاتے ہیں اور پھر دیکھنے لگتے ہیں کہ انہیں کون سی مووی دیکھنی چاہیے اپنے من کے اندر ایزومی سوچتا ہے کیا انہیں رومانس مووی دیکھنی چاہیے کیا شکا موری کو اس طرح کی موویز پسند ہوگی لیکن وہ کافی ادھا ایتلیٹک بھی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اسے ایکشن مووی پسند ہو جس کے بعد وہ پوچھتا ہے شکا موری سے کہ وہ کیا دیکھنا چاہے گی شکا موری کہتی ہے وہ بس وہی دیکھے گی جو کی ایزومی دیکھنا چاہتا ہے تو پھر ایزومی کہتا ہے یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے وہ ہمیشہ وہی کھاتی ہے جو ایزومی کھانا چاہتا ہے اور ابھی وہ وہی دیکھنا چاہتی ہے جو ایزومی دیکھے گا اسے اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے اس بار ایزومی اس کی مرضی کی چیز کرنا چاہتا ہے شکا موری کو یہ سب کچھ تھوڑا عجیب لگتا ہے لیکن پھر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر وہ ایک مووی کو چل لیتی ہے جو کی اصل میں ایک ہورر مووی رہتی ہے اسے دیکھنے کے بعد ازومی کافیدہ حیران ہوتا ہے اور پھر شکا موری بتانے لگتی ہے کہ یہ مووی کافیدہ ڈراؤنی ہے اور اسے لوگ ماسٹر پیس کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا میں سبھی لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے تھے جس کے کارن شکا موری بھی اسے لے کے کیوریس ہو گئی ازومی سن کے کہنے لگتا ہے اسے نہیں پتا تھا کہ شکا موری کو ہورر مووی پسند ہے شکا موری کہنے لگتی ہے اسے تھوڑی بہت ہورر مووی پسند ہے لیکن وہ کافی ڈراؤنی رہتی ہے اس کے بعد بھی شکا موری اس مووی کو دیکھنا چاہتی ہے جس کے بعد ازومی سوچنے لگتا ہے یعنی کہ اسے ان سبھی چیزوں سے ڈر نہیں لگتا ہے پھر وہ اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ وہ رات کو ایک ہورر مووی دیکھ رہا تھا جس میں ایک ہورر سین آ جاتا ہے اور اس کو دیکھ کر کہ ازومی کافی ڈر گیا تھا لیکن ابھی کے ٹائم پہ ازومی سوچ رہا تھا کہ وہ اس ٹائم پہ رات میں اکیلہ تھا لیکن ابھی تو وہ لوگ تھیئٹر کے اندر ہیں آگے وہ سوچنے لگتا ہے شکا موری کو اگر ڈر لگتا ہے تو وہ ازومی کے پاس آئے گی اور ازومی بلکل ایک ہیرو کے جیسا ایکٹ کرے گا پھر وہ سوچنے لگتا ہے کہ وہ اس طریقے سے دکھا پائے گا کہ وہ کتنا بہادر ہے اس کے بعد وہ دونوں مووی دیکھنے کے لئے بیٹھ جاتے ہیں اور ازومی شکا موری سے کہتا ہے اگر اسے ڈر لگے تو وہ اس کے پاس آ سکتی ہے شکا موری اسے تھانکیو کہتی ہے پھر مووی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور وہاں پہ ایک لڑکا بیٹھ کر کے کتاب کو پڑھ رہا رہتا ہے تب بھی اس کے سامنے سے ایک بیلون اڑتا ہوا جاتا ہے تو پھر وہ اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے وہ اس بیلون کا پیچھا کرتے ہوئے ایک جوکر کے پاس آ جاتا ہے جس کے پاس وہ سارے کے سارے بیلون رہتے ہیں وہ سکن کافی ڈر آونا رہتا ہے تو ازومی کو یہ دیکھے کافی ڈر لگنے لگتا ہے شکا موری تب بھی اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتی ہے ازومی پھر شکا موری کی اور دیکھتا ہے اور وہ کافی اچھی طریقے سے بینا ڈرے مووی کو دیکھ رہی رہتی ہے لیکن جب بھی ہورر سین آتا تھا تب ازومی کافی ڈر جاتا تھا وہ دونوں پھر مووی دیکھنے کے بعد باہر آ جاتے ہیں شکا موری ازومی سے پوستی ہے وہ ٹھیک ہے نا ازومی کہتا ہے ہاں تو پھر شکا موری کہنے لگتی ہے یہ سارے کے سارے اس کی گلتی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ہی ازومی کو ایک ہورر مووی دیکھنے پڑی جو کہ وہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا ازومی کہنے لگتا ہے وہ شکا موری کو شکریہ کہنا چاہے گا کیونکہ اس کی وجہ سے ہی وہ اتنی الگ سی مووی کو دیکھ پایا ہے شکا موری یہ سن کے کہتی ہے اسے یہ جان کے خوشی ہوئی آگے ازومی کہنے لگتا ہے شکا موری سے کیا وہ کچھ کھانا چاہے گی شکا موری ہاں کہتی ہے اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے ایک بہت ہی اچھی دیکھنے آلے پان کیک کو ازومی اسے دیکھیں کہتا ہے یہ کتنا اچھا ہے ہمیں اسے ہی کھانا چاہیے لیکن شکا موری کہتی ہے یہ کافی ادھا مہنگا ہوگا ازومی پھر کافی خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے اس نے ساری کی ساری اپنی پاکٹ منی کو بچایا تھا چھپا کے تاکہ وہ ابھی کے ٹائم پر اسے خرج کر سکے جس کے بعد وہ اپنے والٹ کو دیکھنے لگتا ہے لیکن اس کا والٹ اس کے پاس نہیں رہتا ہے پھر وہ سوچنے لگتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا میرا والٹ پھر سے کھو نہیں سکتا ہے کیونکہ میں نے اسے اپنے آپ سے باندھ رکھاتا تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ جو سٹرنگ تھی وہ ٹوٹ چکی تھی ازومی پھر اداس ہو جاتا ہے اور کہتا ہے وہ سچ میں شکا موری کے ساتھ اسے کھانا چاہتا تھا شکا موری کہنے لگتی ہے کوئی بات نہیں وہ لوگ کبھی بعد میں کھا لیں گے تو پھر ازومی کہتا ہے وہ اس بات اسے خوش کرنا چاہتا تھا تب ہی ان لوگوں کو راستے میں ازومی کے پیرنٹس مل جاتے ہیں ازومی تب ہی اپنے پیرنٹس سے پوچھنے لگتا ہے کہ وہ لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں تو اس کی مدر بتاتی ہے کہ وہ لوگ یہاں پہ شاپنگ کے لئے آئے تھے شکا موری ان لوگوں کو دیکھ کر کے گھبرا جاتی ہے اور پھر ان سے کہتی ہے ہیلو مدر این فادر شکا موری سے مدر این فادر سن کر کے ازومی کے پیرنٹس کا فیدہ خوش ہو جاتے ہیں جس کے بعد وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ لوگ کہاں جا رہے ہیں تو پھر ازومی کہتا ہے وہ لوگ پینکیک کھانے گئے تھے لیکن اس نے اپنا والٹ گما دیا یہ سن کر کے اس کے فادر کہتے ہیں یہ اس مہینے میں تیسری بار ہے پھر ازومی کے فادر کہنے لگتے ہیں اگر شکا موری اس کے ساتھ کھانا کھانا چاہتی ہے تو پھر وہ ان کے ساتھ چل سکتی ہے اور وہ لوگ گھر پہ کھانا کھائیں گے مل کر کے ازومی پھر شکا موری سے کہتا ہے کیا وہ چلنا چاہے گی تو پھر شکا موری ہاں کہتی ہے پھر وہ سب ہی گھر کے اندر آ جاتے ہیں اور شکا موری ان لوگوں کو کھانے کے لیے شکریہ کہتی ہے کھانا کا فیدہ دکھنے میں اچھا رہتا ہے جسے دیکھ کر کے شکا موری کا فیدہ خوش ہو جاتی ہے تب ہی ازومی کے مدر کھانے کو سرف کرنے جاتی ہے لیکن ان کی ایک چھوٹی سی گلتی کے چلتے ایک فوق کرتا ہوا سیدھا جارہ رہتا ہے ازومی کے چہرے کے سامنے لیکن تب ہی اسے شکا موری پکڑ لیتی ہے ازومی یہ دیکھ کر کے کہتا ہے شکا موری تم ٹھیک تو ہونا تمہارے ہاتھ پہ چھوٹ تو نہیں لگی نا شکا موری کہنے لگتی ہے کہ وہ پوری طریقے سے ٹھیک ہے پھر وہ کھانے کو کھاتی ہے اور اسے وہ کافی پسند آتا ہے جیسے دیکھ کر کے ازومی کے پیرنس کافی ادھا خوش ہوتے ہیں ازومی کے پیرنس شکا موری کا خیال کافی اچھے سے رکھ رہے رہتے ہیں جو دیکھ کر کے ازومی کافی حیران رہتا ہے ازومی کے پیرنس نے شکا موری کو کافی سارا کھانا دے دیا رہتا ہے ازومی کہتا ہے کیا اس کے پیرنٹ شکا موری کو پریشان کر رہے ہیں شکا موری کہتی ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے بھلکہ اسے یہاں پہ کافی اچھا لگ رہا ہے اور وہ یہی پر رہنا چاہے گی شکا موری پھر کہنے لگتی ہے وہ بس یہ ایسے ہی کہہ رہی تھی اسے کوئی بھی سیریسلی نہ لے یہ سن کر کے ازومی کی مدر کہتی ہے شکا موری جب چاہے تب ان کے گھر پہ آ سکتی ہے شکا موری یہ بات سن کر کے کافی ادھا خوش ہوتی ہے جس کے بعد سب ہی کھانا کھا لیتے ہیں تو پھر ازومی کی مدر کہتی ہے وہ جاری ہے ڈیزرٹ لینے کے لیے ازومی پھر کہنے لگتا ہے کہ شکا موری کا یہاں پہ آنے کے لیے کافی ادھا شکریہ تو پھر شکا موری کہتی ہے وہ یہاں پہ اس لے آئے کیونکہ وہ یہاں پہ آنا چاہتی تھی ازومی یہ سن کے کہتا ہے شکا موری کو دیکھ کے نہیں لگ رہا ہے کہ وہ تھوڑی سی بھی نروس ہے شکا موری کہنے لگتی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے وہ اس انسان کے گھر پہ آئی ہے جسے وہ پسند کرتی ہے تو وہ نروس تو ہوگی ہی تب ہی وہاں پہ آ جاتے ہیں ازومی کے فادر اور کہنے لگتے ہیں تم دونوں میرے سامنے بیٹھ کر کے فلرٹ کر رہے ہو یہ دیکھیں مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے شکا موری ازومی کی مدر کے پاس چل جاتی ہے ڈشیس کو واش کرنے میں مدد کرنے کے لیے ازومی کی مدر کہتی ہے کہ تمہیں ابھی جا کر کے ازومی سے بات کرنی چاہیے لیکن شکا موری کہتی ہے وہ اصل میں ان کی مدد کرانا چاہتی ہے اور ویسے بھی ازومی کھانا کھانے کے بعد سو گیا ہے یہ سن کر کے اس کی مدر کہتی ہے وہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا جیسے ہی اس کا پیٹ بھرتا تھا وہ سو جاتا تھا شکا موری یہ سن کے کہتی ہے کہ وہ سوتے ہوئے کافی کیوٹ لگتا ہے ازومی کی مدر یہ سن کر کے ہسنا شروع کر دیتی ہے شکا موری کی مدر تب ہی کہنے لگتی ہے کیا شکا موری ازومی کی بچپن یا فیر میڈل سکول کی فوٹوز کو دیکھنا چاہے گی شکا موری یہ سن کر کے کافی دا چونک جاتی ہے ازومی کی مدر تب ہی کہنے لگتی ہے ازومی جب الیمنٹری سکول کے اندر تھا تب سے وہ جب بھی واپس آتا تھا اس کے اوپر نئے نئے چوٹ کے نشان رہتے تھے ازومی کی مدر کو اس کی کافی چنتہ ہوتی تھی لیکن کبھی بھی ازومی ان کے سامنے کچھ بھی نہیں کہتا تھا اور ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ وہ ٹھیک ہے آگے ازومی کی مدر کہنے لگتی ہے کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ ہی ایسے چیزیں کیوں ہوتی ہیں جیسے کہ ہمارے گھر کے اندر ایک بار اچانک سے ایک بہتی بڑا گڑا ہو گیا تھا شکا موری بھی یہ سن کر کے حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے کیا اس طرح کی چیزیں بھی اصلیت میں ہو سکتی ہیں ازومی کی مدر پھر سوچنے لگتی ہے کہ وہ کس طریقے سے ازومی کو لے کر کے چنتہ کرتی تھی جس کے بعد وہ ایک ڈش کو رکھنے جا رہی رہتی ہیں لیکن تب ہی وہ گرنے آلی رہتی ہے تو پھر شکا موری اسے پکڑ کے بچا لیتی ہے ازومی کی مدر پھر کہتی ہے پتہ نہیں ازومی کو اتنا زیادہ بیڑ لک کہاں سے ملا ہے شکا موری کہتی ہے دکتوں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا لیکن پلیز تم ازومی کے ساتھ رہنا کیونکہ وہ دل سے کافیدہ اچھا لڑکا ہے یہ سن کر کے شکا موری کہنے لگتی ہے آپ نے بالکل صحیح کہا ازومی کی وجہ سے مجھے کافی سائی پرابلمز ہوتی ہیں لیکن پھر بھی اس کی بری قسمت کے چلتی ہی وہ اتنا زیادہ اچھا انسان ہے اس کی بری قسمت کی وجہ سے وہ کافی سائی دکتوں میں چلا جاتا ہے لیکن وہ پھر بھی دوسروں کی مدد کرتا ہے اور ان کی دکتوں کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ کبھی خود کو اپنی بری قسمت کے لئے نہیں کوستا ہے وہ ساتھ ساتھ دوسروں کا جتنا ہو سکے اتنا زیادہ خیال لگتا ہے اس لئے شکا موری ازومی کو کافیدہ ایڈمائر کرتی ہے کیونکہ وہ سچ میں کافیدہ سٹرونگ انسان ہے جس کے بعد وہ کہتی ہے ازومی کی مدر کو چندہ کرنے کی زوت نہیں ہے ازومی کو وہ کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گی یہ ساری باتوں کو سن کر کے ازومی کی مدر کہنے لگتی ہے شکا موری سچ میں کافی اچھی لڑکی ہے کاش وہ ان کی گرل فرنڈ ہوتی تب ہی وہاں پہ ازومی کے فادر بھی آ جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں تم میرے ہوتے ہوئے ایک گرل فرنڈ بنانے کا سوچ رہی ہو شکا موری یہ ساری باتیں سن کر کے کافیدہ حیران ہو جاتی ہے جس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے ازومی کی مدر ازومی کو اٹھا رہی رہتی ہے پھر وہ کہتی ہے کہ آٹھ بچ چکے ہیں اور اب شکا موری گھر واپس جا رہی ہے تب ہی ازومی اٹھتا ہے اور کہنے لگتا ہے اتنا زیادہ ٹائم ہو گیا تب ہی وہ دیکھتا ہے شکا موری اور اس کے فادر ایک گیم کو کھیل لے رہتے ہیں جس کے بعد وہ سوچنے لگتا ہے اسے نہیں پتا تھا کہ وہ دونوں اتنی جلدی ایک ساتھ بانڈ ہو جائیں گے ازومی کی فادر اور شکا موری ایک دوسرے سے ہنشک کرتے ہیں جس کے بعد ازومی کی مدر کہنے لگتی ہے کہ تم جب چاہو یہاں پہ آ جانا ٹھیک ہے تو پھر شکا موری ہاں کہتی ہے آگے شکا موری جانے لگتی ہے اور ان لوگوں کو شکریہ کہتی ہے کیونکہ ان لوگوں نے شکا موری کو اپنے ساتھ رہنے دیا تب ہی ازومی کہنے لگتا ہے کہ وہ شکا موری کو گھر چھوڑنے جا رہا ہے اسے دیکھ کر کہ ازومی کی مدر سوستی ہے کہ وہ پہلے چھوٹے میں کیسا تھا پھر وہ دونوں کافی خوش جاتے ہیں ان دونوں کو ساتھ میں جاتے ہوئے دیکھ کے ازومی اور شکا موری گھر واپس جا رہے رہتے ہیں ازومی کہتا ہے مجھے معاف کر دینا میں تم سے اچھے سے بات بھی نہیں کر پایا بلکہ میں تو سو گیا شکا موری کہنے لگتی ہے اسے ازومی کو سوتے ہوئے دیکھنا کافی اچھا لگ رہا تھا ازومی یہ سن کر کے چونک جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کیا وہ سوتے ہوئے اپنے آنکھوں کو کھولا ہوا تھا تب ہی شکا موری ازومی سے پوچھتی ہے کہ آخر اسے کس طرح کی موویز پسند ہے تو پھر ازومی کہنے لگتا ہے اسے ایسی موویز پسند ہے جس کے اندر فرنڈشپ کو دکھایا گیا ہو شکا موری یہ سن کے کہتی ہے تو پھر اگلی بار وہ لوگ اسی طرح کی موویز کو دیکھنے جائیں گے تو پھر ازومی کہتا ہے وہ اگلی بار کب جائیں گے تو پھر شکا موری کہنے لگتی ہے اس کے حساب سے ایک مووی آنے آ لی ہے اگلے مہینے فرنڈشپ کی اوپر